اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ڈاکٹر مسود پرویز آج دوبارہ سے ہمیں ایک پروام اپلوڈ کرنا پڑھ رہا ہے ٹی ایم آر پہ کیونکہ جب ویڈیو تھوڑی پرانی ہو جاتی ہے تو جو تو اس وقت سبسکرائبر ہوتے ہیں وہ تو دیکھ چکے ہوتے ہیں اور جو نئے آنے والے ہیں وہ اس چیز سے نواقف ہوتے ہیں دوبارہ سے وہی سوال کرتے ہیں تو اس لیے میں نے سوچا کہ وقفے کے بعد یعنی کچھ وقفے کے بعد دوبارہ سے ہمیں ریپیٹ کرنی چاہیے تاکہ ہمیں فردن فردن سب کو جواب نہ دینا پڑے پھر بعد میں لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کی کارل اٹینڈ نہیں ہوتی ہمیں آپ جواب نہیں دیتے تو اچھا خیر آہ ٹی ایم آر ہے کیا سب سے پہلے لوگ کہتے ہیں یہ یہ وندہ ہے یہ وندہ نہیں ہے یہ ایک مکمل خوراک ہے ٹی ایم آر کا مطلب ہے ٹوٹل مکس راشن اب راشن اگر آپ دیکھیں فوجیوں کو بھی راشن ملتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے دال چنے گھی یہ وہ سارا کچھ اس کو راشن کہتے ہیں اب یہ راشن جو ہے یہ اسی طریقے سے گائے بینسوں میں وہ ان کا راشن کیا ہے وہ کیا کھاتی ہیں توڑی سبس چارہ مکئی وندہ خل اس طرح کی یہ چیزیں کھاتی ہیں چوکر کھا لیا تو وہ ساری چیزوں کو ہم پہلے مکس کر لیتے ہیں اور اس کو پیس کے آٹا بنا دیتے ہیں اور آٹا جب بن جاتا ہے تو اس کی کیپسول بنا دیتے ہیں چھوٹ چھوٹے کچھ کیپسول ٹوٹ کے پاورڈر بھی بن جاتے ہیں لیکن اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا وہ اسی طریقے سے مفید ہوتے ہیں موہ میں بھی تو جانور نے رگڑ نہیں ہے تو کچھ اگر کیپسول ٹوٹ جائیں تو کوئی اس میں نقصان والی بات نہیں ہوتی اچھا یہ جو ٹی ایم آر ہے لوگ کہتے ہیں یہ دودھ بڑھانے کے لیے ہے یا یہ وزن بڑھانے کے لیے یہ تمام جانور کے لیے ایکلی امپورٹنٹ ہے اس کو آپ پولٹری فیڈ کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں اور یہ تمام جانور کے لیے اسی طریقے سے مفید ہے جیسا کہ دودھ کے لیے آپ کھل ڈالتے ہیں اور کیونکہ اس میں کھل بھی شامل ہے مکعی بھی شامل ہے اس میں میل بھی شامل ہیں سارے تو ان سب کو اگر پورٹر بنا کے تو آپ کر لیں تو جیسے مجون بنتی ہے اچھا اب اگلا سوال جو آتا ہے میرے پاس کہ جی آہ اس کے اجزاء کیا ہیں تو وہ اجزاء میں نے بتا دیئے کہ یہ ساری چیزیں جو آپ انفرادی طور پر ان کو باری باری کھلاتے ہیں تو وہ ساری اس میں پہلے سے مجود ہیں تو اس کو مزید کچھ کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی اس کو سبس چارے کی توری کی الہدہ الہدہ ضرورت نہیں پڑتی بس آپ نے یہی ڈالنا ہے اس نے شوق سے کھا لینا ہے پانی اس نے خود پی لینا ہے اور اس طریقے سے آپ کی ساری مصیبتوں سے جان چھوٹ جائے گی یعنی ڈیری فارمنگ کرنا یا گوڈ فارمنگ یا شیف فارمنگ کرنا بہت آسان ہو گیا ہے اس ٹی ایم آر کی وجہ سے کہ آپ ابھی قربانی کے جانور آئے ہوئے ہیں گلی گلی میں پھر رہے ہیں تو آپ دیکھیں کہ گانہ ڈالا ہوتا ہے ہر گیراج میں کہ اس کے بچے زیادہ شوقین ہیں پھراتے ہیں کبھی چوکر لے کے آ رہے ہیں کبھی اس میں جناب سبس چارہ وہ اوپر سے پتے کھا لیتی ہیں بکریاں یا یہ تو وہ باقی ڈنڈیاں جو ہیں بزایا اسی طریقے سے بیل آئے ہوئے ہیں تو ان کو کھال ڈالی جا رہی ہے بڑا کچھ کیا جا رہا ہے اور اقصد یہ ہوتا ہے کہ اوپر نیچے کار بیٹھتے ہیں اور بیمار ہو جاتے ہیں پھارا ہو جاتا ہے اور وہ جانور جو ہے وہ کئی دفعہ بکرائی سے پہلے قربان ہو جاتا ہے اب یہ جو چیزیں ہیں ان سب کا حل ٹی ایم آر ہے تیسرا سوال جو میرے پر آتا ہے وہ کیا ہے جی کہ اس کے فوائد کیا ہیں بھئی ایک تو یہ وزن بڑھاتا ہے دوسرا آپ کی محنت کام کر دیتا ہے آپ کا گھر صاف ستھا رہے گا اگر آپ قربانی کے بر جانور لے کے آئے ہیں یہ بکرے لے کے آئے ہیں تو اب تیسرا یہ ہے کہ ڈیری فارمر کے لیے بہت مفید ہے کیونکہ پہلے اب بکرہ ادار یہ تو اکثر لوگوں کی ملازم جو ہیں عید منانے جائیں گے واپس نہیں آئے گے تو مالک بچارے خود لنگوٹی کاس کے تو اندر گھسے ہوتے ہیں تو آپ جان یعنی جانوں کی دیکھ بعد جب ضرورت ہوتی ہے تو اس وقت آپ کے لیے بھاگ چکی ہوتی ہے تو عام دن میں وہ پھر رہی ہوتی ہے اڈوانس آپ کا لے کے بھاگ تو یہ لیے بھر سے جان چھوڑا دیتی ہے یعنی آپ نے ایک بوری کھولنی ہے اور کھولنی میں ڈال دیں تو وہ بیس پچیس جانوروں کے لیے کافی ہے اب ڈالنا کتنا ہے اگر تو آپ کا جانور وزن والا ہے یعنی فیٹننگ کے لیے آپ کر رہے ہیں تو وہ جسمانی وزن کا تین فیصد لیکن اکثر لوگوں کو تین فیصد نکالنا ہی نہیں آتا مسئلہ تو یہ ہے تو یوں سمجھا دیتا ہوں کہ اگر سو کلو کا جانور ہے تو تین کلو اس کو آپ نے یہ ڈالنا ہے اس سے زیادہ وہ کھا نہیں سکتا اچھا اب اگر پھر کہتے ہیں جی اگر دو سو کا ہوگا تو پھر کتنا ہوگا بیٹ ڈبل ہو جائے گا اگر سو کلو کا ہے تو وہ تین کلو کھا رہا ہے تو دو سو کتنے دو سو کلو کا جانور کتنا کھا ہے تو چھے کلو کچھ لوگ کہتے ہیں جی اگر وہ اس سے بھی زیادہ ہو تین سو کلو ہو تو بھئی یہ بات کو پوچھنے والی ہوتی ہے جب فارمولا بتا دیا کہ جسمانی وزن کا تین فیصد فیصد کہتے ہیں سو صد کو کیا کہتے ہیں سو تو یہ جو ہے آپ نے تین ہی پرسنٹ ڈالنا ہے ٹوٹل یہ ڈرائی میٹر بیسز پر ڈالنا ہے یہ انہوں کے پہلے اس میں پانی ملا لیں وہ پتہ چلے جی تین کلو تیس کلو ہو چکا ہے اور اس کا تین فیصد ڈال لیں ایسا نہیں کرنا کیونکہ یہ پانی میں گیلہ کر کے بھی ڈالا جا سکتا ہے اس میں جب یہ ڈالا جاتا ہے تو پھر وہ لوگ کہتے ہیں جی اب یہ تھنڈا ہے اور اگر خوش کھائے گا تو یہ گرم ہے حالانکہ اس میں تھنڈا گرم کا چکر نہیں ہوتا وہ ہوتا صرف اتنا ہے کہ خوش چیز ہوتا ہے اندر اور اس کو ڈیجیسٹ ہونے کے لیے مددگار ثابت ہوتا ہے تو پیاس لگتی ہے اگر پہلے گلہ کر لیں گے تو پانی پہلے ہی چلا گیا تو پھر اس کو پیاس کم لگے گی کیونکہ پانی بھی خوراک کے ساتھ اندر چلا گیا تو گرم تھنڈے کا کنسپٹ نہیں ہوتا اس میں اب اگلا جو سوال آتا ہے وہ آتا ہے کہ کہاں سے آویلبل ہے اور قیمت کیا ہے اگر آپ کو ملتان سے لیتے ہیں تو آپ کو ستائیس سو روپے کا ایک بیگ جس کا وزن چالیس کلو ہے وہ ملے گا اوپر کوئی تھوڑا بہت جو آپ کے آنے جانے کھڑا جاتے ہیں وہ ہو سکتے ہیں تو یہ بہت سستا ہے اسی طریقے سے اگر یہ آپ لاہور سے لیتے ہیں ہمارے دفتر سے تو ہمارے ہاں کیونکہ ٹرانسپٹریشن قریب ہے ملتان سے تو ہمیں ہم آپ کو دے رہے ہوتے ہیں ڈھائی ہزار روپے کا تھیلہ اور یہ عام لوگوں کے لیے دعوت عام ہے کہ وہ ایک تھلہ بھی آج کل لے کے جائیں گے تو ہم دے دیتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے وہ ایک دو یا تین بکرے ان کے پاس ہوتے ہیں تو اس کے لیے زیادہ تو نہیں لے سکتے بلکہ اس کی ریڈیوز پیکنگ بھی ہم دینا چاہ رہے ہیں کہ دس دس کلو کی دے دیں تاکہ بکرہ ایک تک لوگوں کو سہولت میسر ہو جائے ہمارا جو دفتر ہے لہور میں وہ ہے واقعہ اقبال ٹون ہما بلوگ فلیٹ نمبر ٹو تو یہاں پہ ہمارا آفیس ہے آپ یہاں سے آکے وصول کر سکتے ہیں اسی طریقے سے ملتان میں ہمارا سوئی گیس کے دفتر کے ساتھ جس کو پی رہاں غائب روڈ کہتے ہیں وہاں پہ ہمارا یہ آفیس ہے وہاں پہ بھی یہ آویل بل ہے یہ فیصل آباد میں بھی ہمارے پاس آویل بل ہے یہ مری میں بھی بھی ہمارے پاس آویل بل ہے کراچی میں ابھی فیلال نہیں ہے تو باقی جگہ پہ موجود ہے آل دو کہ کراچی میں ہمارا دفتر تو موجود ہے لیکن یہ ٹی ایم آر وہاں آویل بل نہیں ہے اچھا اب قیمت بھی بتا دی میں نے تو آپ کے لیے یہ بہت اچھی اپرچنٹی ہے کہ ملتان میں کافی بڑا سٹارک موجود ہے آپ وہاں سے لے سکتے ہیں ملتان کا نمبر اوپر دے رہے ہیں ہم لاہور کا نمبر بھی دے رہے ہیں زیرو تری زیرو 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 والا جو نمبر ہے یہ ملتان کا ہے اور باقی نمبروں سے تو آپ واقف ہیں اب مجھے اجازت دیں اللہ حافظ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بہت سانی پہنچ موسیقی